مردانہ کمزوری گوہ ایسا ایسا اثر کرتا تھا تاہم وہی پائے دار اور دیر پا علاج ہوا کرتا تھا مگر آج کل ایسی ایسی کیمیائی ادویات جو انتہائی خطرناک معباد اثرات رکھتی ہیں مارکیٹ میں آگئی ہیں جو منٹوں میں اپنا اثر کو شروع کر دیتی ہیں مگر ان کا اثر صرف چند گھنٹوں تک ہی رہتا ہے اور اس کے بعد پہلے سے بھی حالت بتر ہو جاتی ہے اور دن بدن انسان کی اپنی اصلی طاقت کی بجائے ایک مصنوعی طاقت آتی ہے اور ہمیشہ درجہ درجہ پہلے سے حالت کو عبدر بناتی رہتی ہے اور بالاخر بالکل نکارہ کر دیتی ہے نیز ان ادویات کے اثرات جگر گردوں اور دل پر نہایت خطرناک نویت کے پڑھتے ہیں کئی لوگ دل کا دورہ پڑھنے سے اور دیگر خطرناک امراض سے راہی ملک ادم ہو جاتے ہیں گریلو گزائی اشیاء میں قدرتی ٹیسٹو سٹیورون ہارمون وائٹمند و مادنیات پائی جاتی ہیں جو نقصانات و مضیرات سے پاک ہوتی ہیں ان سے خوشیوں اور ان کے افعال نیز مادہ منویہ کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے منی کے جرسوں میں یعنی کرم ہائے منی سپیرمیٹوزوہ بہتر اور صحت مند پیدا ہوتے ہیں نیز ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے ہم جو غزائی علاج دوسرے پارچ دوسرے حصوں میں بیان کر چکے ہیں ان کے استعمال کے دوران یہ ہمپیتھے قدویات استعمال کی جائیں یا ان کے علاوہ بھی کی جائیں تو اللہ تو فضل کے ساتھ انتہائی مفید اور نحید اعلیٰ قسم کے درجات فوائد رکھتی ہیں لیکن ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان کا استعمال بقائدگی کے ساتھ اور جو طریقہ کار بیان کیا گیا اس کے مطابق ہونا چاہیے پہلی دواز جس کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں وہ ہے ایگنس کاسٹس ہزار طاقت یا سی ایم یعنی لاکھ طاقت تو یہ پاکستان کی کسی مقامی اچھی کمپنی کی لے لیں ضروری نہیں کہ ولایتی لیں ولایتی انتہائی مہنگی ہوتی ہیں کئی گناہ مہنگی ہوتی ہیں تو مثلا مسعود ہے یا اور بہت اچھی اچھی کمپنی ہے مقامی ہے پاکستانی کمپنی ہے ان کی تیار کردہ لے لیں اور اللہ کے فضل کے ساتھ یہ انتہائی محسر اور مفید ثابت ہوں گی ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو ہزار طاقت ہے یہ ہفتے یا دا دن کے بعد ایک بار لی جا سکتی ہے اور جو سی ایم یا لاکھ طاقت ہے وہ پندرہ دن کے بعد بھی لی جا سکتی ہے مہینے کے بعد لی جا سکتی ہے مہینے میں صرف ایک خوراق یا پندرہ دن میں صرف ایک خوراق اور یہ بھی بتا دیں کہ ایک وقت میں کئی اکدویات ملا کر اکٹھی لی جا سکتی ہیں ایگنس کاسٹس کی علامات یہ ہیں یہ دبا ان حالات میں تجویز کی جاتی ہے جبکہ شہوت بہت ہلکی ہو فوراں ہی اخراج انزال ہو جاتا ہو بلکل نہ طاقتی اور نہ مردی کے اثرات ہو منی پانی کی ذرا پتلی اور ناکس ہو اور عضو خاص یا عضو تناسل بہت ڈیلا ہو چکا ہو یہاں تک شاوانی خیلات سے بھی تحریک پیدا نہ ہو حرکت نہ آئے کڑاؤت نہ ہو پیدا نہ ہو انتشار نہ ہو خسیے سرد اور سوجہ ہوئے رہتے ہوں ان میں درد رہتا ہو نہ طاقتی اور حص کی تیزی کے باعث جریان رہتا ہو یعنی منی کے کترے آتے ہوں پخانہ قبض کے ساتھ ہوتا ہو اور زور لگانے سے منی کے دو ایک کترے نکل جاتے ہوں غلط کاریوں کے باعث دیوانی میں ہی قبل از وقت کمزوری کے اثار نمودار ہو گئے ہوں یا سنجیدگی وغیرہ نے خام کمزوری پیدا کر دی ہو نہ مردی کے باوجود جریان یعنی منی کے کترے آتے رہتے ہوں اور مریض اپنے آپ کو ملامت کرتا رہتا ہوں دوسری جو دوائی ہے وہ ہے اناکارڈیوم یہ بھی ہزار طاقت یا سی ایم یا لاک طاقت سی ایم کا مطلب ہوتا ہے لاک طاقت ضعیفی یا نطاقتی زوفی حساب اور اس کے بعد اخراج منی مزی وغیرہ قوت حافظہ کی کمزوری اور دماغی قوت کی آرزی کمزوری افسردگی و وہم بے چینی کام کرنے سے ڈرنا آزمہ کی خرابی میدہ کی کمزوری کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا رام محسوس ہونا مگر چند گھنٹوں کے بعد پھر علامات ہو جانا مگر اجابت ہونا پخانا میں مزی کا خارج ہونا پخانا میں مزی کا خارج ہونا یا پشاب کے بعد چند کترے نکل جانا ان علامات میں یہ دوائی تجویز کی جاتی ہے ارجنتم نائٹری کم یہ بھی ہزار یا سی ام طاقت میں انتشار قضیب یعنی اکڑاؤ پیدا ہونا لیکن بوقت جمعہ جب صوبت شروع کریں تو اس سے اس کا ختم ہو جانا انتشار کا اکڑاؤ کا ختم ہو جانا مغل گیری میں درد محسوس ہونا اور عضو خاص کے اندر خراش محسوس ہونا یا خارش محسوس ہونا عضا تناصل کا سکڑ جانا اور رات کو اطلام ہونا بعض اوقات خواب کے ساتھ اطلام ہونا ان علامات میں یہ دوائی تجویز کی جاتی ہے آرم میٹ آرم میٹ ہزار طاقت یا سی ام طاقت یعنی لاک طاقت یہ دوائی اس وقت دی جاتی جب مریض کے خصیے لٹک جاتے ہیں اکثر رات کو اطلام ہو جاتا ہے یہ بغیر انزال کے انتشار ہوتا ہے اور اس کے بعد انزال ہو جاتا ہے لیکن کمزوری نہیں ہوتی عضو ڈیلا رہنے پر بھی منی خارج ہوتی رہتی ہے وہم وصاوت خودکشی کو طبیعت چاہتی ہے اعضاء تناصل کی کمزوری اور دماغی افسردگی کے باعث مادہ تولید ضائع ہو جاتا ہے موسیقی موسیقی